حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بلکل ہوتی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار ہوتی ہے اور مختلف حالتوں میں ہوتی ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی اور اچانک ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں اچھا مشورہ بھی عطا فرماتے ہیں اور اچھے طرح سے رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور زیارت بھی ہوتی ہے ملاقات بھی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہے جس پہ کرنا چاہے وہ کر دے یہ سب اسی کی عطا کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی کروا دیتے ہیں اور جس طرح رجال الغیب جو ہیں ایسے لوگ اللہ ان کی بھی زیارت کروا دیتے ہیں ان سے بھی اکثر ملاقات ہوتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ایک بہت مبارک مجرب عمل ہے جو کئی سالوں سے ہم نے رات میں رکھا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کے سارے کاموں سے اور بالکل سونے سے پہلے آپ نے باوضو دو رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے پہلی رکعت میں آپ نے دس بار صورت اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے پانچ بار صورت فلق پڑھنی ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا جو ثواب ہے دو رکعت کا اور یہ ساری صورتوں کا یہ حضرت خضر علیہ السلام کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے ان کی ذات مبارک کو ہدیہ کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے معمول کے مطابق سو جائیں کوئی بات بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی قید نہیں صرف اس نیت سے آپ نے دو رکعت نماز نفل پڑھنی ہے پہلی میں صورت اخلاص دس بار اور دوسری میں صورت فلق پانچ بار پڑھنی ہے اور یہ ساری پڑھائی کا اور دو رکعت کا جو ثواب ہے حضرت خضر علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ہدیہ کرنا ہے بس کتنا سا آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد آپ دعا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ کی نیت یہ ہو کہ کہیں مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے اور ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے اور ان سے رہنمائی مل جائے ان سے گائیڈ لائن مل جائے اور ان سے کوئی اچھا زندگی کا کوئی طور طریقہ گزارنے کا کوئی مشروع مل جائے اور دنیا کے اور اخر بھی معاملات میں وہ آپ کی رہنمائی کریں بس یہ نیت دل میں ہو اور یہ پڑھائی کر کے آپ نے ان کو اسالے سواب کرنا ہے